موسیقی میرے دوارہ کرائی جانے والی انیک ساتھ ناؤں کو سیکھنے کے لیے ادھاتمک رحشہ کو اور دھیان کی ویڈیو کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائبز کریں ویڈیو بٹن کو دمائیں جس سے سب سے پہلے آپ کو ساتھ ناؤں کو جاننے کا ویڈ کرنے کا موقع ملے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے ڈر کے اوپر ڈر آخر کیا ہے ڈر کیوں لگتا ہے ڈر کیا ہے جب ہم کوئی کارے کرتے ہیں تو اس کارے میں سفلتا یا سفلتا کا ڈر ہمیں ستاتا ہے ہم گریب ہیں تو پیسے نہ ہونے کا ڈر اور اگر امیر ہیں تو پیسوں کے کھونے کا ڈر ہمارے پاس مکان نہیں ہیں تو مکان نہ ہونے کا ڈر اور اگر ہے تو اس کے کھونے کا ڈر ہر منشے آج ڈر آ ہوا ہے کوئی بھی بیقتی ایسا نہیں ملے گا جس کو ڈر نہ لگتا ہو ہر بیقتی کا جیون انیک ڈروں سے بھڑا ہوا ہے ڈر کے روپ الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ڈرتے سب ہی ہیں ڈر جب لگتا ہے جب ہمیں کچھ کھونے کی آشنکھا ہوتی ہے یا اندیشہ ہوتا ہے چاہیں پھر وہ سواست ہو جیون ہو یا کوئی بھی پریے سمبند ہو یا کوئی کارے جوب نوکری بیزنس آدھے کچھ بھی کھونے کا ڈر جب ہوتا ہے وہی ڈر ہمیں ستاتا رہتا ہے منشہ پیم پانے کے لئے بھی سنگھرش کرتا ہے سمبند بناتا ہے اور جسے جتنا گہرائی سے زیادہ جڑ جاتا ہے اسے اتنا ہی وہ سمبند کو اور ٹوٹنے کا ڈر بننے لگتا ہے منشہ شرکشہ چاہتا ہے اس شرکشہ میں بھی انیق ڈر ہیں کسی کو کسی دسمن کا ڈر لگتا ہے کہ کوئی دسمن حملہ نہ کر دے کسی کو چوری کا ڈر لگتا ہے تو کسی کو اندھیر کا ڈر لگتا ہے تو کسی کو بھوت پرتوں کا ڈر لگتا ہے تو ایسے بہت سے ڈر ہیں جو ہماری شرکشہ کے پرتی ڈر آتے ہیں کسی بھی بستو کا ڈیان ڈے ہونا یا آدھورا ڈیان ہونا یا پھر اس کے اپوزیٹ ڈیان ہونا بھی ہمیں ڈر آتا ہے ڈر اپنے جیون کو کھونے کا ڈر مرتیو کا ڈر مرتیو کا بھے منش کو سب سے زیادہ ستاتا ہے عمر کچھ بھی ہو اگر سو سال کے بیکتی سے بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں تو وہیں منہ کر دے گا ہر منش کے مرتیو سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ مرتیو کی ستتہ کو نہیں جان پاتا وہ جیونی جیون کو اس پرانت سکتی کو پربک کرنے کے لیے سنگھرش کرتا رہتا ہے کچھ بیکتیوں کو پد پرتشتہ دھن دولت آدھی کا ڈر بھی ستاتا ہے کہیں میری پرتشتہ مان سم مان ختم نہ ہو جائے یہ ڈر بھی بیکتیوں کے اندر کپ یہ گہرائی سے سمایا ہوا ہے بھوش کی چندہ ہمیں اکثر ڈر آتی ہے یہ کل کیا ہوگا اور یہ کل کیا ہوگا کا ڈر ہمارے جیون بھار حاوی رہتا ہے کسی بھی کارے کو کرنے میں پر نیام کی چندہ جو ہم کسی کارے کو کرتے ہیں تو کہیں اس میں اے سفل نہ ہو جائیں یہ ڈر ہمیں ہر کارے میں بادھا پہنچاتا ہے سماج کا بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو سامنے والا کیا کہے گا بندھنوں کا ڈر ہے کہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو یہ بندھن نہ ٹوٹ جائے کہیں میرا دوست مجھے نہ چھوڑ جائے کہیں میری پتنی یا میرا پتی مجھے نہ چھوڑ جائے کہیں میرے بچے مجھے نہ چھوڑ جائیں ایسے بہت سارے بندھنوں کا ڈر ہے ہماری اچھا سکتی جس کارے کے لئے جتنی پربل ہوتی ہے ہمارا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ گہرہ اور پربل ہوتا ہے ہم جس سے جتنی زیادہ گہرہی سے جڑے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ہمیں ڈر آتا ہے تو یہ ڈر آخر ہے کیا کیوں ہیں کہاں سے آیا کیا یہ ڈر بچپن کے سنسکار اور مانتاؤں سے نہیں آیا یا ہمیں بچپن میں جو سکھایا گیا کیا اس کا کارن وہ نہیں ہے پرتے ایک ڈر کی گہا ہی میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر ڈر کا بیج ہمارے بچپن میں چھپا ہوا ہے کہیں نہ کہیں ہم کو ڈر آیا گیا ہے بچپن سے اور بہی ڈر ہمارا جیون بار ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ڈر آیا جاتا تھا کہ دودھ پی لو ورنہ بھوت آ جائے گا اور بہی بھوت کا ڈر آج تک ہمارے انداز سما چکا ہے یا پھر اندھے کا ڈر کہ اگر کچھ غلط کیا تو ڈر آیا گیا سام کو کی باہر اندھے میں کھڑا کر دوں گی وہ اندھے کا ڈر یا پھر کسی جانوے کا ڈر کہ یہ کام نہیں کیا تو بلی آ جائے گی یا بندہ آ جائے گا کتہ آ جائے گا وہ کھا جائے گا کٹ لے گا یا پھر اگر تم نے کلاس میں فرش ڈویجن نہیں لی تو تم اچھے اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا تم جو چاہتے ہو وہ بن نہیں پاؤ گے تم جیون میں کچھ نہیں کر سکتے نہ جانے ایسے کتنے ڈر بچپن سے ہمارے من اور مستشک میں ڈال دیئے گئے ہیں جن سے ہم پورے جیون ڈرتے رہتے ہیں لیکن اسی جنم میں نہیں یہ ڈر جنم جنموں سے ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں یہ ڈر ساید اس سمعے سے ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں جس سمعے منشے جنگلوں میں رہتا تھا چھوٹے چھوٹے گھٹوں میں دو دو چاہ چاہ بیکتی رہا کرتے تھے اس سمعے بھوزن کرنے کے لئے انہیں سنگھرش کرنا پڑتا تھا ساید اگنی بھی نہیں تھی جانور کو مارتے تھے اور کچھا ہی کھا جاتے تھے کبھی کبھی جانور کو مارنے کے ساتھ سم بھی جانور کے سکار ہو جایا کرتے تھے وہ جانور کے سکار ہونے کا ڈر آج بھی ہمارے اندر ایس رکشہ کا بھاو پیدا کرتا رہتا ہے کھلے جنگلوں میں رہتے تھے کنداؤں میں رہتے تھے کب کہاں کون سا جانور آئے کا اٹیک کر دے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا منس ڈرڈڈر کے دن رات چوبیس گھنٹے جیونے آپن کرتا تھا کھانے کے لئے اسے سنگھش کرنا پڑتا تھا اپنے جیون کو چلانے کے لئے اسے سنگھش کرنا پڑتا تھا آپس میں سنبھند کو بنائے رکھنے کے لئے اسے سنگھش کرنا پڑتا تھا کیونکہ جب بھوجن اتنا آسان نہیں تھا اگر کسی ایک گھٹ نے ایک گروپ نے کسی جانور کو مال لیا اور دوسرا گروپ بھوکا ہے تو بھے ان کے بھوجن کو بھی چھیننے کی کوشش کیا کرتا تھا اور پھر آپس میں سنگھش رہا کرتا تھا اس پرکار بچپن سے لے کے انت سمیں تک اس سمیں پورا جیون ڈروں سے بیٹتا تھا کبھی پرکارتی کا ڈر ہوا کرتا تھا کبھی سردی کا ڈر کبھی گرمی کا ڈر کبھی برسات کا ڈر ہزاروں ڈر تھے اس سمیں منش کے جیون میں اور منش سے ہر پل ڈر ڈر کے جیونیاپن کیا کرتا تھا اور بھے ڈر آج بھی ہمارے اندر سماحیت ہے ہم جنووں سے اس ڈر کو جھیلتے آ رہے ہیں اور آج بھی جھیل رہے ہیں یہ ڈر کبھی ختم نہ ہونے والی ایک سنکھلا کی طرح ہمارے جیون میں گھل مل گیا ہے بلکہ ہمارے جنس میں وہ ڈر آیا ہوا ہے اس کال سے آج تک وہ ڈر ختم نہیں ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سنگھرش کرنے لگتا ہے اس ڈر سے مکتی کے لئے کبھی پرماتمہ کے نام پر کبھی نوکی کے نام پر تو کبھی بھوت پہتوں کے نام پر یا کبھی انجان نکات مکتہ کے کارن آج بھی ہم پورے جیون سنگھرش کرتے ہیں ان ڈروں سے مکتی کے لئے اس سمیں کا ڈر ہونا سبھابک تھا ہمارے پار بیوستائیں نہیں تھیں شرکشہ کے لئے مکان نہیں تھے کھانے کے لئے ان نہیں تھا بھوہجن نہیں تھا چار اور سے ہزاروں ڈر تھے لیکن آج ہم پوری تیسہ سرکشت بھی ہیں بھوہجن بیوستہ بھی ہے پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ڈر ابھی ختم نہیں ہوا آج ناگکتہ بل کے اوپر ہی دیکھئے کتنے بوال ہو رہے ہیں لوگم بھرم ہیں کہ ہماری ناگکتہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا بل کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں پا رہے پھر بھی بوال ہے کیوں کیوں کہ اوڈر اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جس یہ اس رکشہ کی بھاونہ آتے ہی ہم سنگھرز کرنے لگتے ہیں اس ڈر سے مکتی کے لئے ہمارا جیون یوں ہی سنگھرز کرتا ہوا بیٹھتا ہے پورے جیون ہم سنگھرز کرتے ہیں اس ڈر سے مکت ہونے کے لئے لیکن اس ڈر سے مکت ہونا اتنا آشان نہیں ہے کیونکہ ہماری سنسکار وہ مانتاؤں میں سمجھ چکا ہے ہماری نکات مکتہ میں سمجھ چکا ہے اس ڈر سے مکت ہونا ہے تو ہمیں ستتہ کو جاننا ہوگا اپنے بیچاروں کی ستتہ کو سمجھنا ہوگا اپنے گیان کو صحیح دشا دینی ہوگی نکات مکتہ کے بیجوں کو اپنے جیون سے ہٹانا ہوگا اور سکات مکتہ کے بیج ہمیں اپنے بیچاروں میں بونے ہوں گے دھیان کچھ سمجھ جور کرنا چاہیے اگر ہم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ رو جانا دھیان کے لیے دیں تو بھی ہمارے بہت سے ڈر ختم ہو جائیں گے ہمارے اندر سے کات مکرجہ کا سنچار ہوگا اور ہم ان ڈروں پر بیجے پر آپ کر لیں گے ہم پرتیک ڈر کی ستتہ کو جان جائیں گے کیونکہ جب ہم ستتہ کو نہیں جانتے تب ہی تک یہ ڈر ہمیں ستاتے ہیں اور جب ہم ستتہ کو جان جاتے ہیں تو ہم ان ڈروں سے مکت ہو جاتے ہیں ہمیں جیون کے بندنوں سے بھی مکت ہونا ہے اور جیون کے بندنوں سے مکت کرنے میں دھیان کی صحیح دشاہ ہونا بہت جہوری ہے ہم کیسے مکت جیون جیئیں ان ڈروں سے مکت ہو جائیں جیون کے بندنوں سے مکت ہو جائیں اس کے جریئے کچھ ساتھ نہ آئیں جرور کریں کلپانت ہیلنگ ساتھ نہ رے کی ہیلنگ ساتھ نہ کلپانت کلب ویکش ساتھ نہ موکش ساتھ نہ سفتت و دھیان ساتھ نہ آدھی بہت سی ساتھ نہیں مندانتہ یوٹیوب پر ڈال رہا ہوں کسی بھی ایک ساتھ نہ کو بھی آپ نے پکڑ لیا تو آپ ان سبھی ڈروں سے مکت ہو جائیں گے سبھی بندنوں سے مکت ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اپنی بانی کو بلام دیتی ہوئے اوم موسیقی